بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں جو لوگ کوریا میں جانے کے خواہش رکھتے ہیں کوریا جانا چاہتے ہیں اس کی پریش دیسٹیشن آپ لوگوں نے کیسے کروانے ہیں کس ویب سیٹ پر جا کروانے ہیں میں آپ لوگوں کو مکمل گائیڈ کروں گا ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں جو لوگ چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اور ساتھ بیل والے آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر نئے آنیمل ویکنسز آپ لوگوں کو تک پہنچا سکوں دوستو کوریا میں جانے کا سنہری موقع ہے جس میں اس دفعہ انہوں نے تقریباً ایک ہزار ایک سو ستر کورٹہ رکھا ہے پاکستان کے لئے اور اس میں کوریا جا کے آپ لوگوں کی کھانا بھی فری ہے کمپنی کی طرف سے رہائش بھی فری ہے میڈیکل بھی فری ہے اور آپ لوگ ایک مہانہ سیلری ہوگی دو سے تین لاکھ روپیہ ہوگی اور یہ تقریباً پان سال کا ورک ویزہ ہوتا ہے آپ لوگوں نے کیسے اس کی جسٹیشن کروانی ہے آپ لوگوں نے اپنا بروزر اوپن کرنا ہے ٹائپ کرنا ہے او ای سی اوورسیز او امپلائیمنٹ کارپوریشن دوستو یہ ادارہ پاکستان کی طرح سے جسٹیڈ ادارہ ہے یہ دیکھیں اوپر آگے پھر جسٹیشن فار ساؤس کوریا جنوبی کوریا کی جسٹیشن کروائیں ایڈورٹائزمنٹ میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں یہ میں نے اس کی ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کو پہلے دکھا چکا ہوں اس میں کیا کیا لکھا ہوئے ہیں یہ نیچے لکھا درخواستوں کی وصولی آن لائن دس مارچ تا سولہ مارچ دوزار بیس اگر دوستو آپ لوگوں کو اپلائی کرنے میں یا جسٹیشن کروانے میں ذرا بھی مسئلہ آتا ہے تو آپ لوگ مجھ سے کروا سکتی ہیں دوستو میں آپ لوگوں کو جسٹیشن کروا دوں گا آپ لوگوں کی سب سے پہلے ہم چلتے ہیں چلان فارم کی طرف یہ لکھا ہو ڈاؤنلوڈ چلان فارم ابھی میں آپ لوگوں کو اس کا چلان فارم دکھا دیتا ہوں سب سے پہلے آپ لوگوں نے اس کا چلان فارم ڈاؤنلوڈ کرنے دوستو یہ چلان فارم آگئے ہیں ادھر آپ لوگوں نے ڈیٹ لکھنی ہے اور نیچے اپنا نام لکھنے ہے بڑے لفظوں میں ادھر کونٹیکٹ نمبر لکھیں گے ادھر شنکتی کار نمبر لکھیں گے اور اس کی پانچ سو روپے دسٹرشن کی فیز ہے آپ لوگ انہیں ادھر سکنیچر کرنے اور بینک میں جمع کروا دینے ہیں نام اور شنکتی کار نمبر آپ لوگ انہیں لازمی لکھنے ہیں دوستو کوئی بھی اکانٹ نمبر لکھنے کی ضرور نہیں ہے OEC والوں نے اپنا اکانٹ نمبر پہلے ہی لکھ دیا ہوا ہے ایک بینک کاپی رہ لے گا ایک OEC کی کاپی ہے اور ایک آپ لوگوں کے پاس رہے گی OEC کاپی آپ لوگوں کی تب کام آئے گی جب آپ لوگ دسٹرشن کروانے کے لیے جائیں گے ادھر نیکس دوستو میں آپ لوگوں کو آن لائن اپلائے کرنے کی طریقہ بتاتا ہوں یہ نیچے لکھیں کلک ہے اس پہ آپ لوگوں نے کلک کرنے دوستو تو اس پری جسٹرشن کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کی بلائٹنگ ہوگی جن لوگوں کا خوش نصیب لوگ ہوں گے جن لوگوں کا نام نکلے گا فردر آگے ان کی جسٹرشن کا پروسس ہوگا دوستو یہ پری جسٹرشن فارم فار امپلائیمنٹ ان ساؤس کوریا انڈر ای پی ایس ٹوانٹی ٹوانٹی دوستو یہ فارم آپ لوگوں نے کیسے فیلپ کرنا ہے ادھر آپ لوگوں نے اپنا نیم لکھنا ہے ادھر فادر نیم ادھر آپ لوگوں نے اپنی ڈیٹا برس دینی ہے اور ادھر پاسپورڈ نمبر دینے ہیں اگر پاسپورڈ نہیں ہے ابھی آپ لوگوں کا بنا تو کوئی بار نہیں لیکن جسٹرشن کے وقت آپ لوگوں کا پاسپورڈ ہونا ضروری ہے نیکس دوستو ادھر موبائل نمبر لکھنا ہے آپ لوگوں نے پسپورڈ نمبر لکھنا ہے پھر جس برانچ میں آپ لوگ اچپیل کی برانچ میں جمع کرائیں گے اس کا کوڑ لکھنا ہے نیکسٹ آپ لوگ نے جس دن فیض جمع کروائی اس دن کی ڈیٹ لہنی ہے اور اس جگہ پہ آپ لوگوں نے اٹیجمنٹ کرنی ہے جو آپ لوگ بینک میں چلان جمع کروا کہیں گے اس کی سکین کوپی کروا کے آپ لوگوں نے اس پہ لگانی ہے نیکس دوستو ادھر کورین لینگویج کا انہوں نے پوچھا ہے کہ آپ لوگوں نے کورین لینگویج کوٹس کیا ہے کہ نہیں یہاں پھر ٹریننگ لیئی ہے یا نہیں اور نیچے انہوں نے لکھا ہے وکیشنل ٹریننگ انسیٹیوڈ ان کی طرف سے کیا ہے یا پھر اپنے پرائیویٹ کیا ہے ادھر سے چلان فارم ڈاؤنلوڈ ہوگا آپ لوگوں نے سمیٹ پر کلک کر دینا ہے دوستو اگر آپ لوگ خود اپلائی نہیں کر سکتے تو مجھے بتائیں میں آپ لوگوں کی جس دیسٹیشن کروا دوں گا آپ لوگوں نے بس اتنا کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے اپنی فیس جمع کروا کے آجانے ہیں اپلائی میں آپ لوگوں کا خود کر دوں گا دوستو ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں میں یہی چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے لئے زیادہ زیارہ مواقع میں اثر کروں کوریا میں جانے کا سنہری موقع ہے آپ لوگ میرا چینل وزٹ کر سکتے ہیں ادھر میں نے کافی ویڈیوز بنا کے بیجی ہوئی ہیں آپ لوگوں کے لئے اپلوڈ کی ہیں جن میں کوریا میں اپلائی کرنے کا مکمل طریقہ بتایا ہوئے ہیں میں نے دو ویڈیوز کوریا کی ہیں باقی ڈیلی اپلوڈ ہوتی ہیں دوستو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ آگے لوگوں کو فارورڈ کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پتہ چلے اور ان کے لئے سانی پیدا ہو تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ